پاکستانی دو کرکٹرز نے اچانک ورلڈ کف سے ٹھیک پہلے کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا کرکٹ سے ریٹائیمنٹ لے لی اور اس کے ساتھ ساتھ محمد شراز یہ کون ہیں سر لنکا کی طرف سے یہ کرکٹ کھیلتے ہیں لیکن آخر ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈ می کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علیہ کے خدمت میں حاضر ہے تو دوستو سر لنکا نے پاکستان کے خلاف جو کہ ایک پریکٹس میچ کل سے جس کا آغاز ہوگا اس کے لئے جو اپنی چودہ رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے اس میں ایک کرکٹر ہے محمد شراز جس کے حوال سے آج کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ آخر ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے مسلم کرکٹرز ہیں لیکن کہاں سے ان کا تعلق ہے مگر اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کرکٹ ویڈ می سبسکرائب کریں اور بیڈ آئیکن کو لازمی اٹ کریں محمد شراز جو کہ کل سے سر لنکا کی ٹیم کا حصہ بنیں گے جو کہ پریکٹس میچ ہے پاکستان ویڈیو سے سر لنکا دراصل یہ کینڈی میں پیدا ہوئے ہیں سر لنکان بونی یہ کرکٹر ہیں رائٹ آم میڈیم فاسٹ یہ بولر ہیں لیکن مسلم کرکٹر ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ مطلب سر لنکا کی طرح سے ایک مسلم کرکٹرز کا دیویو ہونا یا ابھی دیبیو تو بارل نہیں ہو رہا ابھی دومیسٹک میں وہ کرکٹ کھیلیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اگر اچھی پرفرمنس دے تو پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی ان کو موقع دی جائے جائے تو کافی زیادہ لوگ سوچے تھے کہ آخر یہ مسلم کرکٹر ہے کونٹو محمد شراز یہ سر لنکا کی طرف سے کرکٹ کھیلتے ہوئے ہمیں کل دکھائی دیں گے اس کے ساتھ ساتھ بات کر لیتے ہیں دو پاکستانی کرکٹرز نے ریٹائیمنٹ کا اعلان کر دیا ایک تو ہیں حماد آسم آزم اور اس کے ساتھ ہیں دوسرے ہیں اگر ہم لوگ بات کریں احسان آدل ان دونوں نے کل کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا پاکستان کرکٹ کے لیے حماد آزم جو کہ بہت زیادہ پرومیسنگ کرکٹر تھے پاکستان کے لیے ڈیبیو بھی کر چکے ہیں احسان آدل بھی ڈیبیو کر چکے ہیں حماد آزم جو ہیں وہ آلڈ راونڈ رہے ہیں اور احسان آدل جو ہیں وہ فاس بولتے ہیں لیکن اب ان دونوں نے پاکستان کرکٹ سے ریٹائیمنٹ کا اعلان کر کر امریکہ یہ اس وقت مجود ہے اور امریکہ میں جو لیگ ہونے جاری ہے اس لیگ کا حصہ بڑھیں گے تو بارن ان کا فیوچر جو ہے وہ شاید امریکہ میں سیٹل ہو گیا اس لئے انہوں نے پاکستان کرکٹ کو خیر بات کر دیا انہوں نے ایڈا سیم ٹائم ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ اب ان کو پاکستانی کرکٹ ٹیم سے شاید ہی کبھی کھیلنے کا موقع ملے ویڈیو کو لائک کرے گا چیل کو سبسکرائب کرے گا ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے عدید کے لوگ کا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ